کیا انٹونیو یہاں آ چکا ہے؟ جی ہاں میں آ تیار ہوں مجھے معاف کر رہا انٹونیو مجھے تمہارے لئے بہت برا لگ رہا ہے تمہیں یہاں ایسے جواب دینا آنے پڑا ہے اس بے رہم پتھر دل انسان کے سامنے جس میں اکرتی بھر کا بھی دیا کہ انسانیت نہیں ہے میں نے ایسا سنا ہے اور یہ میں جانتا بھی ہوں کہ آپ اس کیس کو تھوڑا بگاڑنے سے روک سکتے ہو مگر یہ جیو اتنا عڑا ہوا ہے اس کیس پہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس کے لالچ کی جال سے کوئی نہیں بچا سکتا اور ویسی بھی میرے پاس کوئی چارہ نہیں بچتا بس خود کو تیار رکھنا تاکہ میں صبر کرتے ہوئے چپ چاپ اس کے گسے کا شکھار ہو سکتا جاؤ اور جا کے ایک جیو کو کوٹ میں بلاؤ جس صاحب وہ تیار ہیں اور دروازے میں ہی کھڑے ہیں جگہ بناو اور ہمارے سامنے اسے لاؤ شیلک سنو سب کا یہی ماننا ہے اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ تم یہ ایسا پتھر دل جیسا برطاو کر رہے ہو صرف اسی لئے تاکہ تم آخری وقت میں اسے معاف کر دو اور سب کا یہی سوچنا ہے کہ تم دیا کچھ عجیب طریقے سے دکھاؤ گے اور وہ الگ ہوگا تمہارے اس برطاو سے اور جب تم اپنا حرزانہ لوگے جو کی ایک پاؤنڈ آف فلیش بنتا ہے اس بیچارے فیاباری سے تم نہ صرف اپنے بھکتان کھو دوگے بلکہ اس انسانی فطرت سے بھی دور ہو جاؤ گے جو کی ہے پیار مل رکم کا کچھ حصہ معاف کر دو دیا کے نظروں سے اس کے نقصان کو دیکھو جو کی ابھی ابھی اس پہ آیا ہے اور وہی نقصان کافی ہے اس بیچارے بیاباری کو برباد کرنے کے لئے تھوڑا رحم کھاؤ اس بیچارے کے حالت کو دیکھو اور اپنے پتھر جیسے دل سے تھوڑا انسانیت دکھاؤ ہم تم سے ایک اچھا جواب چاہتے ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ میں کیا جاتا ہوں اور میں نے قسم کھائی ہے کہ میں میرا حرزانہ لے کے ہی رہوں گا اگر تم مجھے منع کروگے تو اتنا جان لو کہ تمہارے دیش کے لئے یہ ٹھیک نہیں ہوگا تم اب پوچھوگے کہ کیوں میں ایک پاؤنڈ آف لیش لینے کے لئے تیار ہوں جبکہ میں تو آسانی سے تین ازار ڈاکٹ لے سکتا تھا میں اس کا جواب نہیں دوں گا بس اتنا جان لو کہ بس میرا من ہے اب جواب ملا اتنا جان لو کہ مان لو کہ اگر میرے گھر میں دھیر سارے چوہے آ گئے ہوں اور میں خوشی خوشی دس سا جا ڈاکٹ سکھرچ کر دوں سب چوہوں کو ساف کرنے کے لئے تو تو کیا کہو گے اب جواب ملا کچھ لوگوں کو جیسے بھنے ہوئے گوشت پسند نہیں آتے تو کسی کو بلی سے نفرت ہوتی ہے تو کسی کو بیک پائپ کے آواز پسند نہیں آتی خود کے اچھا ہمارے سارے جذباتوں کو کابو کرتے ہیں اور اسی لئے ہمارا پسند اور ناپسند جڑی ہوتی ہے اور اس میں کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہوتی کہ کیوں کسی کو بھنا ہوا گوشت نے پسند نہ کیوں کوئی ایک ماسوم بلی سے نفرت کرے گا یا کیوں کوئی کسی کو بیک پائپ کا آواز پسند نہیں آئے گا جب اسے خود ہی پسند نہیں ہے تو یہ واضح ہے کہ اس سب چیز تو خود ہی وہ ایسا ورطاب کرے گا اور باقی لوگوں کو یہ ناپسند ہی آئے گا میں کوئی جواب نہیں دینے والا صرف اتنا جان لو کہ میرے اندر انٹونیو کے لئے ایک کیہران آفرت ہے اور اسی لئے میں یہ کیس لڑ رہا ہوں آپ جواب ملا یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ ایسا بول کے تم اپنے ورطاب کا ایسا کاران دو میں تمہیں یہاں میرے جواب سے خوش کرنے نہیں آیا ہوں کیا سب لوگ ان چیزوں کو مار دیتے جو انہیں پسند نہیں آتے تمہارے اس سوال کا جواب مل جائے گا بس میرے ایک سوال کا جواب دی دو کیا ایسی بھی لوگ ہوتے جو ان چیزوں کو مارنے کا نا سوچیں جنہیں وہ نفرت کرتے ہوں بولو کسی کو بھی پہلی گلتی سے اتنی تو نفرت نہیں ہوتی تو کیا تم ایک ساپ کو دوبارہ کاٹنے کا موقع دوگے میں ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں تم سے بسانی ہو ذرا سوچو تم کس سے بیس کر رہے ہو تم سمندر کنارے جا کے اونچے لہروں کو شانت ہونے کے لئے کہہ سکتے ہو تم ایک بھیڑیاں کسے سوال پوچھ سکتے ہو کیوں اس نے اس چھوٹے بھیڑ کے بچے کو کھایا جس سے اسے بھیڑ کی ماں رونے لگی تم جا کے پہاڑ کے اس اونچے پیڑ سے بھی کہہ سکتے ہو کہ وہ کیوں اتنا شور کرے جب ہوای چلتی ہے اسی طریقے سے تم دنیا کے کوئی بھی مشکل کام کر سکتے ہو مگر اس پتھر دل کو پگلانا بے فضول ہے اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کوئی اور فریاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے ڈیوک کے فینسلے کے حوالے چھوڑ دو میں تین ہزار ڈکٹس چاہیے تھا نا یہ لو تین ہزار ڈکٹس کے بدلے چھے ہزار ڈکٹس رکھ لو اپنے پاس ارے اگر اس چھے ہزار ڈکٹس کے بدلے بھی اس کے چھے گنا ڈکٹس بھی دو نا تم تو بھی میں نہیں لینے والا مجھے صرف میرا حق چاہیے بس یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو تم دیا کی امید کیسے کر سکتے ہو کسی سے جب تم ہی کسی کو دیا نہ دکھاؤ ارے میں کیوں کسی فیسلے شیس ڈروں جب میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں ہے اچھا چلو چھوڑو 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 بھول جاؤ ساری باتیں ایک بات بتاؤ تم نے کتنے ہی غلام خریدے ہوگے جسے تم کتوں سے بھی پتر بیوار کرتے ہو کیونکہ تم نے اسے خرید کے لائے ہو ہے نا تو میں کیا کہوں تمہیں آزاد کروا دو انہیں شادی کروا لو انہیں اپنے بچوں سے ہاں کیوں وہ کام کے بوجھ میں دبے رہے ہیں ان کے بستر بھی ملائم کروا دو جیسے تمہارے ہیں ان کے کھانے بھی اتنے ہی لزیز بنوا لو جیسے کہ تم کھاتے ہو اگر یہ سب میں تو میں کہوں تو تم کیا کہوگے کہ یہ میرے غلام ہے یہی کہوگے نا سو میں بھی یہی کہوں گا اور یہی جواب دینا چاہوں گا تمہیں یہ پاؤنڈ آف لیچ جو میں مانگ رہا ہوں یہ بھی میرا حق ہے اور میں اسے لے کے رہوں گا اگر تم مجھے میرا حق نہیں دیتے تو تمہارے اس دیس کے کانون کے اوپر دکھا رہے ایسی کوئی طاقت نہیں ہے اس وینس کے کانون میں جو مجھے میرے حق لینے سے روک لے تو کیا مجھے میرا حق بھی مل سکتا ہے میں چاہوں تو اس کوٹ کو ابھی برخاص کر سکتا ہوں ٹھیک ہے مگر میں ایسا کرنا نہیں چاہتا کیونکہ میں ابھی بیلائریو کے انتظار میں ہوں ایک بہت ہی جانے مانے وکیل جو یہاں پہ کسی بھی وقت آنے والے ہیں مائلورٹ باہر ایک ڈاکیا کھڑا ہے جو کی ایک وکیل کا سندیش لے کے آیا ہے پیڈو آسے اس ڈاکیا کو اندر بلاؤ تم بالکل فکر مت کرو انڈونیو اجیو کو میں میرے جان دینے کو بھی تیار ہوں مگر تمہارا ایک بھی بونکون گھنے نہیں دوں گا میرے حالت تو اس طریقے سے ہو گئی ہے جیسے کی بھیڑوں کے جن کا وہ بیمار بھیڑ جو سب سے پہلے مز جاتا ہے میرے حالت اس پکے ہوئے پھل کی طرح ہو چکی ہے جو سب سے پہلے زمین میں گر جاتا ہے تم مجھے ایسے رہنے دو میرے قبر میں میرے نام لکھنے گا علاوہ بہت سارے کام ہیں تمہارے پاس چاہو اپنی زندگی ہے سیسے جیو تو تم ہی ہو وہ ڈاکیاں کیا تم پیڈوہ سے آیا ہو یا بیلہریو کے پاس سے دونوں سے تم کیا اپنا چاکو کو ایسے دھار کر رہے ہو تاکی اس کنگال سے میں اپنا حق چھن سکوں ارے تمہارے نیت سے تو چاکو یہ ویسے بھی دھار ہو چکی ہے اس دنیا میں کوئی بھی ایسا چیز نہیں ہے جو تمہاری اس گندی نیت سے زیادہ خطر نہ کرو کیا کسی کی بھی بنتی تم پہ کوئی اثر نہیں کرتی ہے کیا کیا سکتے ہو ایک طریقے سے ویسے بھی مجھے تو کوئی ایسی چیز دیکھی نہیں جس کی تم بات کر رہے ہو واہ تو تو بہت ہی نیچ انسان نکلا یار یہ تو اس دیش کا کانون ہے جس کے وجہ سے تو ابھی تک زندہ ہے اور ایک مزیدار بات پتہ ہے تو نے تو میرا سوچ بالکل ہی بدل دیا میں نے تو پائتہگورس کے سوچ سے سہمت نہیں تھا اس کے ویچار سے ہی سن کے مجھے ہنسی چھوڑ یا تھی جب وہ یہ کہتا تھا نا کہ جانوروں کی روحیں انسانی سرے میں گھوچ جاتی ہے ہنسی اڑاتا تھا اس بات پہ بٹ تیرہ ایسا حرکت دیکھ کے نا اب یقین ہونے لگ گیا ہے اور جہاں رہا تیری بات نا تیری روح تو کسی بھیڑیے کی لگتی ہے جسے لوگوں نے نا مار مار کے پیٹ پیٹ کے چورائے میں فندے سے ٹانگ دیا ہو کسی بے گنا انسان کے ماننے کے جرم میں اور پتہ ہے اور جب اس بھیڑیے کی لاش اس فندے سے لٹک رہی ہو نا اسی وقت اس کی روح تیرے اندر گھوچ گئی ہو جب تم اپنے ماں کے کوک میں پڑھاوا تھا کیونکہ پتہ ہے کیوں کیونکہ صرف تیرے اندر لالچ ہیوانیاں تھی یہی سب بھری بڑی ہے آہ بیچارہ ایک کام کروں تم نا بیکار میں اپنے پھیپڑے کو ایسے تھکاؤ مت پتہ ہے کیونکہ تمہارے اس بات سے میرے فیصلے نہیں بدلنے والے ہوش میں آؤ خود کو ایسے نہ برباد مت کرو کیونکہ پتہ ہے کیوں کیونکہ میں نہ ایدھر صرف اپنے لئے انصاف لینے آؤ تو اپنے کو اتنا نہیں تھکاتے ٹھیک ہے یہ لیٹر میں پڑھنے کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ بلیریو نے صاف صاف لبزوں میں شفارش کی ہے کہ یہاں پہ ایک نئے وکیل آنے والے ہیں وہ ایسے کہاں پہ وہ وکیل مائلورڈ وہ یہی پاس میں ہی ہے اور آپ کے بلانے کا انتظار کر رہے ہیں ارے بلکل تہے دل سے سواغت کریں گے تب تک آپ لوگ جائیں اور مہمانوں کا سواغت کر کے بلائیں جب تک بلوک نہیں آ جاتے کوٹ بلیریو کا چٹھی سننا چاہے گا تو آپ پڑھئے جی مائلورڈ بلکل مجھے یہ بتانے میں بہت افسوس ہو رہا ہے کہ جب آپ کا خط مجھے ملا میری طویعت بہت خراب تھی اور ابھی میری طویعت ٹھیک نہیں ہوئی ہے اسی لئے میرے بدلے ایک نوجوان وکیل آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کا نام بلتزار ہے میں نے انہیں جیوز اور انٹینیو کے کیس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے ہم نے ساتھ میں مل کر کافی زیادہ کتابیں پڑھی اور میں نے میرے فیصلے ان کو بتا دیا ہے اور جو کی اور نکھر کے سامنے آئے گا ان کے گیان کے وجہ سے اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی کابلیت دکھائی میں کہہ رہا ہوں یہ میرے جگہ کے صحیح حق دار ہے اسی لئے میں بنتی کرتا ہوں ان کے چھوٹے عمر کو ان کے گیان کو مت آکھنا جس سے کی ان کے سمان میں کوئی کمی آئے کیونکہ میں نے کبھی بھی اتنا کابل نوجوان وکتی کو نہیں دیکھا ہے میں یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ انہیں کیس لڑنے کے لئے اجازت دیں گے یا نہیں جن کی کابلیت کے پیشکش وہ خودی کر دیں گے جیسے کہ آپ سب نے یہاں پہ سنا کیس خط میں کیا لکھا ہے تو بینا کوئی ڈیری کرے میں سواگت کرنا چاہوں گا ہمارے نوجوان بکیل کا آئیے کیا بیلیریو نہیں تمہیں یہاں بھیجے جی ہاں مائی لڈ بیلیریو نہیں مجھے بھیجے چلو پھر ٹھیک ہے آپ اپنا جگہ لے لیں اور پہلے یہ بتاؤ کیا تم اس کیس سے واقف ہو جی ہاں مائی لڈ میں نے اس کیس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہے ویسے آپ لوگوں میں سے ویعاپاری کون ہے اور وہ جیو کون ہے اینٹونیو اور شیلوک دونوں ہی آپ کے سامنے ہی کھڑے اچھا تو آپ کائی نام شیلوک ہے جی ہاں بہت ہی حجیبوں گریب کیس ہے تمہارا جس میں نا چاہتے بھی اس دیش کا کانون اس کیس کو گیر کانون نہیں نہیں مان سکتا اور جہاں رات تمہارا بات اینٹونیو تو تم مجھے یہ بتاؤ کیا تمہیں اپنا جان کا خطرہ ہے اس سے ہاں یا نا جی ہاں تو کیا تم یہ قبول کرتے ہو کہ تم نے یہ سمجھو دے کے کاغذات اپنے اچھا انوصار بنوایا ہے جی ہاں تو اس کا ایک مطلب ہے کہ جیو کو اس سے ماف کر دینا چاہئے اچھا اور کس آدھار پر میں ایسا کروں ارے دیعا بھابنا کوئی جو جب اٹریسیے سے نہیں مانگی جاتی بلکہ یہ بارش کی بوندوں کی طرح ہوتی ہے جو کہ آسمان سے برستی ہیں ایک آشیرواد کی طرح جسے پانے والے اور دینے والے دونوں کو ہی سمان بھاو میں پرابت ہوتی ہے اس گھنڈ کو کوئی چھوٹا موٹا گھنڈ مت سمجھنا یہ سب سے زیادہ ایک شکتشالی انسان کے پاس ہی ہوتی ہے ایک راجہ اپنے پت سے کہیں بڑا ہو جاتا ہے جب وہ کسی پہ دیا بھاونا دکھاتا ہے اس راجہ کے سنگھاسن سے اسے پرجہ پہ راج کرنے کا تو ادھکار مل ہی جاتا ہے مگر ایک راجہ کے چریتر دیا بھاونا دکھانے سے ان سارے اور انیک راجاؤں اور لوگوں سے بڑھ کر ہو جاتا ہے دیا بھاونا ان سب چیزوں سے اوپر ہے یہ چریتر ہے جو کہ ایک راجہ کے دل میں چھپا رہتا ہے ایک دیویگون ہے اور جب دیا بھاونا انسانیت کے ساتھ مل جائے تو ایسی انسانی خوبی کو بھاوان کے گنڈ مانتے ہیں اس لئے جو میں کہہ رہا ہوں میری بات سنو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا تکاجہ ہے اور تمہاری بھی یہی اچھا ہے کہ تمہیں انصاف ملے مگر یہ چیز پہ دیان دو کہ انصاف پانے کے پرکریہ میں ہم بھاوان کے نظروں میں برابر کے کلتی کے بھاگیدار ہیں ہم دیا بھاونا کے لئے ہم سب بھاوان سے پراتھنا کرتے ہیں اور اسی پراتھنا سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہم دوسروں کو بھی دیا بھاونا دکھائیں میں کافی کچھ کہہ چکا ہوں اور میری یہ کوشش رہی ہے کہ جیو کو جو انصاف کی مانگ ہے اسے تھوڑا کم کر سکوں کیونکہ انصاف دلانے کے پرکریہ میں افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ وینس کے کانون کے انصار اس ویاپاری پہ کڑی کاروائی کرنی پڑے گی میں اس فیصلے کا پورا جمع داری اپنے سر پہ لیتا ہوں مجھے کانون سے اتنی درکاست ہے کہ مجھے میرا حق دلا دے بس اور کچھ نہیں چاہیے کیا اس نے تمہیں بانڈ کے پیسے نہیں لوٹا ہے جی ہاں سر انڈونوں کے بدلے میں میں اس کوٹ کے سامنے پیسے چکانے کو تیار ہوں میں دگنے پیسے دینے کو تیار ہوں اگر اتنا کافی نہ ہو تو میں دس گنا پیسے چکانے کو بھی تیار ہوں یا پھر میرے ہاتھ سر دل نکال گئے اس جیو کو سب کچھ دے دو کوئی پروانی اور اگر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر اس جیو کے لیے یہ سب کافی نہیں ہوا تو یہ سمجھا جائے گا کہ سچ پہ لالچ کی جیت ہو گئی اور میں یہ بنتی کرتا ہوں سر آپ سے کہ ایک بار بس ایک بار اس کانون کو تھوڑا سا بدل دیا جائے ایک اچھے کام کے لیے ایک چھوٹی سی گلتی جائز ہے تاکہ اس بورے ارادے پہ روک لگ جائے بلکل نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وینس میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو وینس کے کانون کو بدل سکے کیونکہ اگر ایک بار ایسا کیا گیا تو یہ آنے والے پیڈیو کے لیے ایک برے ادھاہرن کے روپ میں وینس کے سنیرے اتحاس میں درج ہو جائے گا اور وینس کے کانون کو بار بار توڑا جائے گا جو کیا ایسے ہم ہونے نہیں دے سکتے کیا خوب کہا ہے تمہارا شکریہ آدھا میں کیسے کروں یہ آپ مجھے اس سمجھو دے کے دستہ وے دکھائیے ارے بلکل بلکل وکل صاحب یہ لیجی لیجیے ارے شیلو تمہیں تو سمجھو دے کہ حساب سے تین گناہ زیادہ پیسہ دیا جا رہا ہے تو پھر لے کیوں نہیں لے دے نہیں میں نے قسم کھائی ہے قسم کو توڑ کے میں خود کو دھوکا نہیں دے سکتا بلکل نہیں اور اس وینس کے کانون کے لیے تو کبھی نہیں یہ سمجھو دے کا تاریخ جا چکا ہے اور کانون کے حساب سے جیو کا یہ ادھکار بنتا ہے کہ انٹونیو کے سینے سے دل کے قریب سے ایک پاؤن فلیش لے لے تھوڑا تو دیا دکھاؤ شیلو چاہو تو تین گناہ زیادہ پیسے لے لو اور پلیز یہ سمجھو دے کو فار دو بلکل کیوں نہیں میں اس دستہ ویج کو ابھی فار کے پھیک دوں گا اور آپ کے ہاتھوں میں اس کو دے دوں گا بس ایک بار شرط کے انصار مجھے میرا حق مل جائے پھر میں اسے آرام سے پھاڑ دوں گا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ تم کافی قابل وکیل ہو قانون بھی اچھی طریقے سے جانتے ہو اور اس کیس کی گہری سمجھ بھی ہے اور میں اس قانون کے تحت تم سے آکرہ کرتا ہوں کہ تم ترند کو فیصلہ کرو یہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان کا شبت مجھے میرے ارادے سے ڈگمگا نہیں سکتا میں سمجھوتے کا حق لے کے ہی رہوں گا